یہ جگہ لوٹ ٹھیکی ہے بہت تنگ جگہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ موٹر وے تک عوام جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اور یہ روڈ جو ہیں سارے بلاک ہو جائیں گے یہ اتنی عوام ہوگی کہ یہاں پر ایک سمندر عوام کا جائب آئے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ پرامن اتجاج جلسہ جلوس کرنا ہمارا ایک آئینی حق ہے اور یہ حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا یہاں پر لوگوں کے اوپر جو ہے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے چھاپیں مارے جا رہے ہیں گرفتار کیا جا رہا ہے جتنی گرفتاریاں کر لیں اس دفعہ اس دفعہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیر بات ہے ہماری کہ جلسہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ہر صورت کرنا ہے انشاءاللہ بے شک یہ این او سی ہمیں وہ کہتے رہے ہیں کہ این او سی کینسل ہو گیا ہم آپ کی این او سی کو اس جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور ہم آگے ہیں تمام وقلاء اور بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ جو ہے ہر صورت ہوگا ہر صورت ہوگا کوئی اگر ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا یا روکے گا تو بالکل آپ کسی کی نہ مانیں آپ کسی کی نہ سنیں اور یہ بیریئر یہ جو ساری تارے ہیں یہ جو ساری رکافتیں ہیں آپ نے توڑ کر یہاں پر پہنچنا ہے کیونکہ اگر دیگر جماعتوں کو جہاں پر دھرنے دینے کا حق ہے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا کہ ہم اپنا پرامن جلسہ کر سکتے ہیں ایک جو نہیں بھئی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کس وقت عوام نہیں ہیں اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ابھی صحیح رکاوٹے لگانا شروع کر دی ہیں اسلام آباد کو بند کرنا شروع کر دی ہے اور کل آپ پروگرام میں بھی ایک لگا چیلنجز کر رہے تھے جلسے کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عوام ہے یا انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے دوبارہ دیکھیں انتظامیہ تو کھیل کھیلنا ہے انہوں نے کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ تو دیفنیٹلی ان کے جو سربراہ اس وقت ہیں وہ چور ڈاکوں ہیں تو وہ جو ڈاکوں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کا پردہ جو ہے وہ فاش کیا جائے ان کے ڈاکے کی اوپر کوئی بات کی جائے تو اس وجہ سے انہوں نے نتقرنا ہے لہٰذا وہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ وہ ہمیں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں ہم بالکل پرازم ہیں ہم بالکل جائے پرامن ہیں اور پرامن طریقے سے ہم آئیں گے اور انشاءاللہ جلسہ جائے اس کو کامیاب کریں